تو اب سب سے پہلی چیز جو ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ علیو کی اس ریرمان اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی بات کا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے آخری وہی آخری پیغمبر پر جو سب سے پہلی وہی نازل کی اقرا سے شروع ہی ہے کہ پڑھو پڑھئے اپنے رب کے نام سے تو یہاں پر اس سے بڑی اہمیت میں نہیں سمجھتا کہ علم بھی کوئی اور بیان کی جا سکتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ پہلی وہی ہے اس میں کسی عقیدے کا ذکر نہیں ہے کسی رکن کا ذکر نہیں ہے کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے کسی تعلق اور معاملے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر ذکر کیا گیا تو کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتلے سے پیدا کیا اقرا پڑھو تمہارا رب بڑا قریب بے انتہا کرم فرمانے والا علم الانسانم عالم یعلم علم الانسانم عالم یعلم اور اس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا ہے اور خلم کو اس کا سریعہ بنایا آپ دیکھیں گے کہ پہلی وہی پوری کی پوری علم خلم اور اللہ کی ذات پر اور دوسری بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ پران کی جو دوسری سمجھئے وہی جو علم سے متعلق ہے نون سور خلم میں آتا ہے نون والخلم نیومایسترون یہ دوسری وہی نہیں تمہجھ رہا تو پہلی وہی اقراکی جو ہے وہ سور علق میں ہے دوسری وہی سور نون کی جو ہے جس میں خلم کا ذکر ہے وہ دوسری وہی وہی کی نزول کی ترتیب کے اعتباس ظاہرہ قرآن جب ترتیب جو اس کی بنی تو وہ ظاہرہ آگے ان کو نمبر ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات سب سے پہلے اپنے بندے آخری نبی حضر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ علم سے متعلق ہے یہ ایک میرا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی غیر معمولی اہمیت کا بیان کر دیا اور یہ بات دکھا دیا اب امت مسلمہ کی اور تمام انسانیت کی جو پرائیورٹی ہوتی ترجیح جو ہوگی پرائیورٹی مسلمن ہوتے ہیں ابھی کئی سارے کاموں کسی یہ کام کو زیادہ اہمیت دے کر اس کو پہلے کام تو پرائیورٹی جو ہوگی وہ اب علم کو اور وہی خومیں جو ہے آپ آگے بڑھیں گی جو علم کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لے جائیں گی اب گویا انسانیت کا مستقل ہے اس کا جو فیوچر ہے اس کی جو ڈسٹینی ہے وہ جو ہے علم سے باوستہ کرتے ہیں اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہبی تعلیم میں پھر وہ آسمانی مذائب ہوں یا غیر آسمانی مذائب ہوں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علم پر اتنا بہت زور جو ہے کسی نے بھی نہیں بلکہ ہم تو کئی مذہب جو ہے علم کے خلاف جا کر کے کچھ عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کی بلند مقام آپ نے دیا علماء کو بلند مقام دیا اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو معلما کہ میں معلم بنا کر بھی جاتا ہے اس سے بڑا کوئی عزاز اسات عزا کے لیے اور اہلین کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک معلم بنایا اور ظاہر ہے علماء کو جو انبیاء کا وارث کہا گیا وہ اس لیے کہا ان کو کوئی مال دولت پیسہ ان سے نہیں ملتا ہے بھلکہ وہ وراثت میں ہری لٹی میں جو ہے وہ ان سے علم ہی پاتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ ذرا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی صفحہ کوئی سورہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر علم کی بات باز لوگوں نے اس کو نوٹ کیا انہوں نے کہا کہ اسی ایٹی ٹائمز ایسی ہیں کہ جہاں اور اس کے جو ڈیریوٹیوز ہیں یہ جو ڈیریوٹیوز ہیں یہ جو ڈیریوٹیوز ہیں آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت زیادہ جو ہے علم کا چرچہ کیا اور اس کے ڈیریوٹیوز کا چرچہ کیا پھر آپ دوسری بات آپ جو دیکھیں گے وہ ہے آخل اور اس کا استعمال کائنات میں اپنے ذات میں غور و فکر تو یہ جو ہے آخل کے جو ڈیریوٹیوز ہیں وہ پرٹی نائن ٹائمز جو ہے آپ فکر جس کو بہتے ہیں جو تھیریز ہو رہا ہوتی ہیں اس کے ایٹین ٹائمز آتی ہیں پیخہ جو جس کو ہم سمجھ کے معنی میں کہا رہتا ہے وہ اور اس سے نکلنے والے الفاظ اکھیس مر ٹائمز ہکمت وزڈم اور اس سے ریلیٹڈ ورڈ ٹائمز آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ غور کرو یا تم جانتے نہیں ہوں یا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو تم تدبر چون نہیں کرتے ہو تو ایسی بشمار آیات ہیں جو ان کو قرآن میں لیتی ہیں پھر اس سے بھی آپ جو ہے علم کی اہیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی مثال پیش کی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت سارے کفار و مشرقین جو ہے وہ قائد کر لیے گئے اور ان سے فگیا لے کر ان کو جب چھوڑا گیا تو کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو فیدیہ کی رخم ادا نہیں کر سکتے تھے اس لیے خید میں تھے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کے بدلے میں ہم اس کو آسکتے ہیں اور اس وقت جو فیدیہوں سے لیا جا رہا تھا وہ کئی اوٹ تھے اور آپ اندھا لگائیں گے تو وہ جو رخم بنتی ہے وہ لاکھ سب روپیس میں جاتی ہے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن اسلام کے دشمن کی جان کا فیدیہ جو اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہ دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے آپ یہ بات میں تھوڑا سا رکھ کر سٹرس اس کے دے رہا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اسلام میں علم کی جو بائی فرکیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین علم الگ ہے موڈرن جو ہے نالج الگ ہے یا اسری علوم جس کو ہم گلتے ہیں وہ الگ ہے تو ایسی کوئی تفریخ نہیں دی لکھنا پڑھنا بیسک چیز ہے اب اس کے بعد میں آگے آئے گا کہ کون سا علم نافع یعنی جو نفع پہنچانے والا ہے وہی علم پر حاصل کرنا ہے لکھنا پڑھنا جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے اللہ کے رسول نے اپنی سنت سے یہ بات ثابت کر دی کہ جہاں سے بھی ہم کو علم مل سکتا ہے اس کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے اور پھر آگے اس پر جاہرے چیزیں آئیں گی کہ وہ ہمارے آخائد سے تکرانی بناتا ہے جاہرے لکھنے پڑھنے میں اور اس طرح کی بیسک چیزیں حاصل کرنے میں اخیدہ کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں بنتا اس لیے آپ سندہ رسول نے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا جو ہے ان پر ان کا مقرر کیا پھر آپ دیکھئے کہ ہماری جتنی بھی احادیث کی مستند کتابیں ہیں سائے سکتا جس میں بھولتے ہیں بخاری مسلم ابوداو ترمیزی مشکا اور چھٹی کونسی ہے بھی ایک نام ابھی ذہن سے بکڑا بے رہا تو یہ ان سب کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ باب ایک کتاب ہی اس پر لکھی ہے پھر ایسے کئی علماء ہیں جنہوں نے جو ہے علم کی فضیلت پر اور اس پر بہت ساری کتابیں جو ہے لکھی ہیں تو اب ہم مقتصرن یہ دیکھیں گے ایک تو میں نے آپ کو قرآن سے بات لکھی دوسرے سب سے بڑی مثال جو دی میں نے آپ کو اللہ کے نبی کریم سلاسکرم کی سنت سے ہے آپ کے طریقے سے ہے اب آئیے چند احادیث احادیث کا ہم تیزی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ احادیث اس سلیم ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کا فہم اور شعور عطا کرتے ہیں یعنی اسی شخص کا صاحب علم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کی نشانی ہے پھر آپ آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے پھر کہا گیا کہ علم کے لیے جدوجہد کرنے والے پر پرشتے اس خدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اس کی عظمت کیلئے اپنے پر بشانے سمندر کی مشنیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہا کہ اہل علم کو عبادت گزار پر ایسی ہی فصیلت ہاتی ہے جیسے چاند کو دوسرے ستاروں کے لیے دیکھتے ہیں اس طرح سے مرات میں دیکھتے ہیں نا کہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اور اس کا جو شائننگ ہوتی ہے وہ دنگر ستاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو کہا کہ یہی معاملہ ہے کہ عبادت کرنے والا اس کے مقابلے میں جو جو علم رکھنے والا ہے اس کا مقام ایسا ہی جیسے تاروں کے مقابلے میں چاند ہے تو ایسی کئی احادیث ہم کو ملتی جو ہم کو جو ہے علم کی اہمیت پر آگے بڑھاتی ہیں پھر علم کا حصول یہ عبادت ہے علم سیکھنا تقویے کی ضروری ہے علم کی جستیوں میں نکلنا اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا کے جیسا ہے پھر کہا گیا کہ بے علم کو علم کی تعلیم دینا ویاں صدقہ دینا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سائی احادیث ہم کو جو ہے ملتی ہیں جو جس پر ہم کو جس سے ہم کو علم کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوتا ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کا رحمہ ہے علم جو ہے وہ عمل کا لیڈر ہوں اور جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ عمل نہیں کر سکتے یا ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے دیکھیں آخائت جو ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی ہم کو کیسے حاصل ہوتی ہیں علم کے ذریعے سے عبادات جو ہیں اس کو بھی ہم علم کے ذریعے سے معاملات معاملات جو ہیں اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم اس کو بھی علم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں تو گویا علم جو ہے وہ عمل سے آگے آگے ہوتا ہے آپ اور اور کیجئے اور احادیث پر پرانی آیات پر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہم بڑے عالم ہیں استاد عباس العقاد انہوں نے اپنی کتاب کا عنوانی یہ رکھا کہ غور و فگر کرنا اسلامی فرض ہے اب کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ہم کو پرائیس کو صرف یہ لگتے ہیں کہ سام نماز موزہ عقاد اور حج لیکن استاد عقاد کہتے ہیں کہ غور و فگر کرنا یہ بھی اسلامی فرض ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پرانی بے شمار جبوں پر جو ہے تدبر کرنے غور و فکر کرنے کی دعوت بھی ہے تو اسلام نے جس طرح سے عبادات کو فرض خرار دیا نماز کا روز زکاة اور حج کا تذکرہ کیا اسی طرح سے اس نے جو ہے غور و فکر سے کام دینے کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو مطبچے کیا اہل ایمان کو مطبچے کیا پھر ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے وہ یہ ہے کہ دیگر مذہب کا تو معاملہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے اور سائنس کے طرف ہی ہوتی گئی سائنس کو بھی علم ہی کہتے ہیں تو یہ ان کے جو عقیدے تھی وہ سب باطل خرار پائے ٹوٹتے گئے اور وہ عقیدے عقل کی میزان پر ٹک نہیں سکتے ہیں وہ گتمرستی کا عقیدہ ہو عیسائیوں کا تسلیس کا عقیدہ ہو یا اور بھی بہت سارے ان کی عقید یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کے زمین چھپتی ہے یا سورج زمین کے یہ گھونتا ہے ایسی کئی ہیں باطل عقائد تھے تو ان کا یہ ہوا کہ جیسے جیسے علم میں ترقی تھی سائنس کا ترقی تو ان کی جو عقائد سے جو بلیوز تھے وہ ختم ہوتے لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو علم کی ترقی جیسے ساتھ ساتھ جس کے عقائد میں اور زیادہ مختبی اور زیادہ دلیلیں اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں ان کو آفاق اور انفرس میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اور یہ دکھا دوں گا کہ میں ہی ہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ کوئی زن تقمین گیس کرنا اندازہ لگانا نہیں ہے بلکہ اسلام سراسر دینِ پترت دینِ رحمت اور یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے تو یہ دین جو ہے دائرہ کوئی بودھی بنیادوں پر بہت شہبی یا کمزور ویق فانڈیشنز پر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دین بہت ہی مستحقم بنیادوں پر ہے اور کھلا چیلنج کرتا ہے کہ آؤ غور کرو ٹکل کرو تو قبول کرو جبکہ دیگر مدائب جو ہے اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتے پھر آگے آپ دیکھئے کہ علم جو ہے انسان کی زندگی میں کتنی مدد کرتا ہے اس کے لیے راستوں کو آسان بناتا ہے فاصلوں کو سمیٹتا ہے اور علم سے میں پھر آپ سے کروں گا کہ میں جب علم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں یہاں کوئی بائی فرکیشن نہیں کر رہا ہوں کے ساتھ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیا بھی بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گی کہ جتنے بڑے بڑے مسلم فلاسفر مسلم سائنٹیس مسلم جو ہے میڈیسین والے اور کئی طرح تاکہ جو لوگ گزرے ہیں الجبرا یہ خود مسلمانوں کی ایزاد ہے علم حنصہ جیومیٹری ٹیم جس کو ہم ویڈیکل سائنس کہتے ہیں آج کل ایسٹرانومی آسٹرالوجی تو ایسے کئی علوم ہے جاغرافیا آپ کے کیمیا کیمسٹری یہ نام ہی آلکیمیا یہ عربی نام ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مسلمانوں نے جو ہے علوم کو ایزاد کیا علوم میں کام کیا ان میں سے اکثر لوگ حافظ اور عالم مکڑا تو ان کے علم نے ان کے پران نے ان کو جو ہے اس بات پر جو ہے آمادہ کیا موٹیویٹ کیا کہ وہ اس دائینات کو کھنگا لیں اس یونیورس کے اور اس نیچر کو جو ہے جاندی کی کوشش کریں اور نیچر کے لاؤس کو جو ہے استعمال ملا کر انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کا تعلق دین سے یا خائد سے اور جو ہے آپ کے ایمانیات سے ہے اور اس علم کا تعلق انسان کی بنیادی زندگی اس سے متعلق ہے لیکن بنیادی طور پر علم جو ہے ایک ہی ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ یہ علم جب جس میں اضافہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو یہ جب دلائل ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے ایمان میں ایک طرح کی مضبوطی پیدا کرتے ہیں پھر آگے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے دین کے براکس تھے اسکولز تھے اور بلکہ یونیورسٹیز وہ سب کی سب مسجد سے نکلی ہے آپ کو یقیناً یہ بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو سب سے پیدا انسٹیٹیوشن خائم کیا وہ دارِ ارخم حضرت ارخم بن ارخم کا مقات جہاں آپ جو ہے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو پہلی وہی بھی اقرار ہے اور پہلا انسٹیٹیوشن یا ادارہ جو بنایا اللہ کے اقرارے میں وہ بھی ایک مدرسہ دارِ ارخم کا جہاں صحابہ جمع ہو کر جو ہے علم حاصل کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں آپ جب مدینہ تشریف لائک مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو مسجد نبی کے ساتھ ہی صفحہ کا چبترہ بھی بات اور صفحہ جو ہے یہ اس وقت کی گویاک طرح سے اسلامی کی یونیورسٹی تھی اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور دو وقت دیکھیں گے تو میں جو بات اسٹرس کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنے خول سے اپنی حدیث سے اپنی سین سے اور اپنے عمد سے جو ہے علم کی ذہنیت کو پھجا گیا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی علم اور عمل کا ذکر کیا تو علم کا ذکر پہلے آئے اور عمل کا ذکر آت اور سور فاطر کے بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ سے حقیقت میں صرف وہی بندے ڈڑتے ہیں جو حقیقت کا علم ہے تو یہ بات ہماری لئے بڑی کاکی ہونا چاہیے کہ علم کی کیا اہمیت ہے پھر آگے چلیے علم جو ہے وہ عمل کے درست ہونے کی لئے ایک کمپسری کنڈیشن ہے مثلا مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اگر میں نماز میں ایک رکو کے بجائے دو رکو کروں دو سجدوں کے بجائے ایک کروں یا چار سنتے کروں سور فاتحہ چھوڑ دوں یا کوئی اور کچھ پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہر یہ نماز میری نماز نہیں کہنا ہے اسی طرح سے روزے کا معاملہ ہے کہ میں بغیر سہری کے بغیر اختار کے کنٹیگو پڑھتا رہا ہوں یا جیسے ہمارے برادرانے مطلب رکھتے ہیں کہ صرف اناچ کا پریس کرتے ہیں باقی پانی اور نیگر چیزیں وہ کھاتے پیتے لہتے ہیں خال وغیرہ تو ظاہر ہے یہ بات صحیح نہیں مبید تو کوئی بھی عمل ہو زکاة ہو حج ہو نماز ہو روزہ ہو یا معاملات ہو مقوع سب سے پہلے وہاں پر آپ کو یہ ہوگا کہ علم آپ کو حاصل کرتے ہیں بغیر علم کیا آپ زکاة نہیں نکال سکتے کہ کتنا پرسنٹیج ہے کس چیز پر کتنی زکاة ہے پھر اوشر کسے کہتے ہیں پھر آپ کے جو ہے پھلوں پر زکاة کا کیا معاملہ ہے موٹ گائے بکری بھیل بھیس اس پر کتنے جانوروں پر زکاة نکلے گی تو یہ ساری چیز جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو عمل کے درست ہونے کے لیے بھی عیمہ جو ہے آپ کے علم کا ہونا ضروری ہے یہ بھی اس کی ایک بہنی اہمیت ہے پھر کہا گیا آپ دیکھئے کہ تعلوت اور جعلوت کا واقعہ جب قرآن تعلوت کو بادشاہ بنائے گا تو قرآن نے کہا کہ یہ جسم اور علم یعنی علم اور جسم یعنی علمی طاقت اور جسمانی طاقت میں یہ جو ہے بہت اچھا شخص ہے آپ کی خون کا اس لیے اس لیے اس لیے بادشاہ بنائے گا تو گویا لیڈرشپ کے لیے لیڈرشپ کے لیے خیادت کے لیے بھی علم کا جو ہے ہونا نہائے ضروری ہے تو کہا کہ جو آدمی جس آدمی جو تم خیادت کے میں سب پر فائز کرنا چاہو تو پہلے اس کے علم اور تفقیت سے کے مطالعہ جو ہے معلومات حاصل کردو تاکہ تم میں سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ علم رکھنے والے آدمی کے لیے خائد ہو اب آپ دیکھئے کہ ایک اور غلط حیمی کا ازالہ میں آپ سے کروں اور اللہ میں یوسف الخنزابی کو و خیر و حافیت اور صحت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر خائم رکھے بہت پیاری بات دکھی انہوں نے انہوں نے کہا کے ساتھ میں نے بہت سارے مسلمان موجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو ویڈیوز فیلڈز میں میڈیسین اینڈیئرین سائنس وغیرہ میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں آگے لیتے ہیں اچھی پڑھائی کرتے ہیں لیکن اچانک جو ہے وہ یہ سمجھ کر کہ صاحب یہ دنیا بھی کام ہے دینی کام ہم کو کرنا چاہیے یہ کہہ کر وہ اپنی اس تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں تو علامہ جو ہے ان پر نکیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل غیر اسلام کیونکہ اسلام نے جو ہے آپ کو ان علوم کے حاصل کرنے سے نہیں روکا بلکہ ان علوم کے ماہرین تو آپ میں موجود ہونے چاہیے امام غزالی نے اس کو فرض کفایہ خرار دیا کہ مسلمان محمد میں انجینئرز ڈاکٹرز آرکیٹیٹس مینجمنٹ کے لوگ اور آپ کے ہیمینٹیز کے لوگ اور جتنی برحال انسان ہونٹا کہ انسان کو زندگی بزارنے کیلئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا اور پوری ملت میں چند لوگوں کا کمس کم اس علم میں اپنے آپ کو ماہر بنانا ان پر فرضے کفایا ہے یعنی جس طرح سے جنازہ پڑھنا اور مسلمان مجد کو دفن کرنا فرضے کفایا ہے اسی طرح سے ہر وہ علم حاصل کرنا جس کی انسان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں میں اس وقت کہ کم کم چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں تاکہ ان سب کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرضے کفایا ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب صاحبہ کرام متاثر ہوئے ایمان لائے تو انہوں نے اپنے پیشوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو صرف عبادت کیا اس کے لیے محسوس نہیں کیا ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو حرام پیش شراب کے کاروبار سے سودی کاروبار سے وہ لوگ رک گئے لیکن جو جائز تجارت تھی جائز ان کا جو ٹیپ کا ماملہ تھا اور بھی جو بہت سارے اس میں جو ہے انہوں نے اپنے کمال کو جاری رکھا پھر اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کئی علوم ہیں سورہ انفال میں بھی کہا گیا کہ تم جو ہے تیار لگے بندے رہنے والے گھروں سے اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو تیار رکھو تو آپ دیکھیں کہ جو ہے اس کو یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ مسلمان امت جو ہے ایسے لوگوں سے خالی جاتا ہے تو اگر کوئی شخص بہت اخلاص کے ساتھ میڈیسین کا پورس کرتا ہے کرتا ہے آرکیٹیپ کرتا ہے بزنس مینڈ میں جاتا ہے تو وہ بھی دین کا ہی کام کرے گا اس کو بھی ویسے ہی سواب ملے گا جیسے کہ ہم آج جو ہماری غلط میں نہیں کہ صرف قرآن حدیث اور دین ہی پڑھنے پر سواب ملتا ہے نہیں بلکہ ہر وہ کام جو خالص اللہ کی خوشی اور رضا کیلئے کیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ جو ہے جو ہے آپ کے اس خابل ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جب اس کو آج رکھیں پھر آپ دیکھیں کہ علم میں کیسی چیز ہے کہ جس کا اثر انسان کی زندگی کے ختم ملنے کے بعد بھی کئی سالوں تک جاری رہتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگتا ہے اسی لیے صدقہ جاریہ میں جو کہا گیا کیسا علم چھوڑ جائے جو انسانوں کی ہدایت اور جو ہے آپ کے ان کے رہنمائی کرتا ہے پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نفتاح میں ایک حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جئی کہ اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں ختل ہو کر شہادت کے مرتبہ پر پائز ہو گئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں علماء کا اکرام اور عزاز دیکھیں تو ان کی بھی خواہش ہوگی کہ گاش ہم بھی جو ہے عالب کی حیثیت سے اٹھائے جاتی ہیں یہ ایسی بہت ساری جو ہے احادیث ہمارے یہ جو ہے مشرع راہ ہیں کہ ہم علم کو حصی کریں محترم ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کرنا ہوں کہ علم کی جتنی اہمیت قرآن نے دی ہے احادیث میں آئی ہے سنت میں آئی ہے اس کے برخلاف آج ہم مسلمانوں پہ دیکھتے ہیں تو ان کا معاملہ بلکل اُلٹ ہوں گے بہر الاخوامی ستے پر آپ دیکھئے نیشنل لیول پر دیکھئے انٹرنیشنل لیول پر دیکھئے اپنے ریجنل لیول پر دیکھئے سب جگہ مسلمان علم میں پچھاڑ ہیں اور ایڈوکیشنیلی بیٹ ورڈ کمیونٹی نائنٹین ایٹی سکس کی جو نیشنل پالیسی ایڈوکیشن تھی اس میں بھی جس کے نبی پر آنے والی وہی پہلی وہی دوسری وہی دونوں بھی علم سے بتا لیا جس کے نبی نے جو ہے کفار اور مشرقین سے بھی جو ہے لکھنا پڑھنا سیکھنے کو غلط نہ سمجھا ہو اور جو ہے اس کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہو جس نے سب سے پہلا انسٹیوٹیوشن دارِ ارخم کا بنایا ہو جس نے مسجد کے ساتھ سپا کا چکترہ بھی بنایا ہو پڑھنے کے لیے اور جس نے علم کی فضیلت میں علماء کی فضیلت میں کئی احادیث جس سے جو ہے ویعت کی گئی ہو ایسی نبی کی امت ایڈوکیشنلی بیک ورڈ کہتے ہوئے دن جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے اور پھر اس میں دوسرا غضب ہم نے یہ کیا کہ علم کو بانٹ علم کو کہیں ہم نے دینی علوم کہا کہیں ہم نے دنیاوی علوم کہا اور یہ سمجھا کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کا کوئی حاصل نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب نہیں اور صرف دینی علوم جو ہے ہم کو حاصل کرنے چاہیے اسی کا ثواب ہوگا اسی کے اداروں پر ہم خرچ کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر لحاظ سے پچھڑ دیں ہر لحاظ سے ہم ضلیل اور خور ہو رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے بیک ورڈنس کا شکار آپ دیکھیں کہ آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حال ہے کتنے ہمارے نوبل لاریٹس ہیں کتنے نوبل پرائز لینے والے سائنس نہ ہیں میڈیسین میں ہمارا کیا حال ہے پارمیسین میں ہم کہاں ہیں عام سیمینوشن کتنا ہم بنا پاتے ہیں اور جو ہے آپ کے بزنس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور علوم کی ترویج اور اشاعت میں ہمارا کیا حال ہے ہم ایک زمانہ تھے یورپ نے بھی اس بات کو مانا کہ موجودہ جو موڈرن ایج ہے اس کی ترقی جو ہے یہ مسلمانوں کے وجہ سے ہے اور ان کی بنیاد ہے پر وہ جو ہے یورپ آگے بڑھا ہے لیکن آج ہم یہ ہوا کہ یورپ تو ہم سے علم حاصل کر کے جو ہے بہت دور نکل گیا اور ہم جو ہے ہزار سال سے لگ بگ جو سو رہے ہیں اور اتنی جو ہے سمجھئے آزمائشیں آ رہے ہیں اتنا ہم پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی علم پر جیسی توجہ علم پر جیسا خرج کرنا چاہیے جیسا ایکسپرٹیز ہم کو پیدا کرنا چاہیے جیسے سکولرز ہم کو بنانے چاہیے تو آپ دیکھیں کہ صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری مسلم ورڈ میں ہم کو اس سے ایک طرح کی دیرہ پتی ہے آپ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں پیسہ کم ہے یا جو ہے ہم غریب لوگ ہیں لیکن جو موالدار اور ممالک ہیں جن کے یہاں بے حساب پیسہ ہے ان کو بھی آپ دیکھئے کہ ان کے پاس بھی تعلیم کی کیا ہے آج بھی ان کے لیٹرسٹی ریپ کیا ہے کیا ان کے پاس کوئی ورڈ کلاس ونیورسٹی ہے ان کے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا بے حساب پیسہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے احبوب نہ آنا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کوئی ورڈ کلاس ونیورسٹی ان کے پاس نہیں ہے حالانکہ ہر پانچوہ آدمی دنیا کا مسلمان ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ابھی جو حال میں جو رینکنگ آئی برطانیہ میں جو رینکنگ آئی ٹائمز رینکنگ آئی موسیقی جس میں آگے کہ پاس ہنڈرڈ میں کتنے مسلمان ہیں پاس ون تھاؤزن میں کتنے مسلمان ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے دین کی دنیا کی تعلیم کو پسے پشدار کیا اور ہم نے جو ہے ایک تو علم سے ہم نے بے رغمتی بڑھتی اور دوسرا بڑا بلت کام جو کیا جو دینی اور دنیا میں ان کو الگ کرنے کا پھر اللہ میں یوسف الحزادی ایک بات اور بڑی اہم اشاعت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد بس سیب اور جہاد بس جد یعنی جہاد کرنا یہ صرف لڑنے کا نام ہے بلکہ جو ہے علم کے لحاظ سے آگے بڑھنا اور علمی لحاظ سے اسلام کا تفاق اس کی سپری میں سے ظاہر کرنا یہ بھی جہاد ہے اور جو ہے معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا سیکھنا اللہ کی راہ میں آتا ہے اور قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنے والا صبح و شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے پھر کہا کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتے کرتے انتخال کر جائے تو اس کا درجہ شہدہ کے برابر ہوں گا اس سے پہلے بھی جو ہے میں آپ سے ایک حدیث بیان کر چکا ہوں پھر آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں جو ذہن بنایا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اندھ وقت نہ بنیں بغیر سونچے سمجھیں لوگوں کی باتوں کو ماننے والے ان کی پیہ بھی کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہم پورے ہوش احفاظ کے ساتھ عاقل اور تمیز کے ساتھ جو ہے چیزوں کو سمجھ کر جو ہے اس پر استعدال کریں اس پر جو ہے ریسرچ کریں تحقیق کریں اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ہم مانیں تو یہ جو ہماری اخل کی تربیت کی گوھر کرو تدبر کرو تکر کرو سوچو سمجھنے کی کوشش کرو بہت ساری دعائیں جو ہم کو ملکی اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے حقیقت کا علم اطاق اللہ تعالی مجھے چیزوں کی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والا پھر کہا کہ ربی زددی علمہ میرے علمیں اضافہ پر مجھے حکم جنہوں نے انگریزی کو غیر ملکی زبان کہ کر اس میں پڑھنے اور اس میں علم حاصل کرنے سے روک کر رکھا اور اس چیز میں بھی ملت کا اور عمت مسلمہ کا بہت مقصد ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں ہر پڑھا لکھا شخص عربی زبان سیکھتا تھا کیونکہ اس وقت ہم دنیا کے امام تھے علم کے امام تھے علم کے خائد اور لیڈر تھے تو لوگ ہماری زبان سیکھتے جب ہم نے علم سے دیربتی بڑھتی اور جہالت کے اندھیوروں میں ڈوب گئے ہم اور پفیل پیسمی آرے ہیں ان علموں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسٹیٹ کرتے ہیں اور اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ ان زبانوں کو سیکھ کر ہم اس سے بھی رک گئے یہ بہت بڑا ہمارا تیسرا بڑا نخصان تھا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ سے جو ہے مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے جو ہے ان سے کہا پھر قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے جو ہے کوئی یہ جو ہے خوم ایسی نہیں جس میں ہم نے ان کی زبان میں ان کو ڈرانے والا متنبیہ کرنے والا پیغمبر نہ دیکھا ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اس سلسلے میں کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی احادیث سے ہم حاصل کر سکتے ہیں پھر جیسے میں نے شروع میں ارز کیا آپ سے کہ کوئی ٹیکنیکل چیز ہے کوئی پروفیشنل چیز ہے تو اس میں ہم باعتماد غیر مسلموں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں یہ چند باتیں تھی جو علم سے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرمی ہیں قرآن میں ہیں اور ہر نفع پر چیز کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور کہا گیا کہ تم کو اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہلِ علم سے روجوع مطلب ایکسپرٹیز جو ہے اس کو بھی یہاں پر مانا گیا اوہام اور خرافات سوپر اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کی جو ہے جڑ کارٹی گئی اور کہا کہ یہ جو شعبد آباز ہے باباگری ہے اور یہ جو اس طرح کی حققتیں ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر فرموں سے سکھا دو مثالے دیکھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا بات ختم ہو گیا ہے ایک یا ملٹ بچا ہے ایک چیز تو دیکھیں آپ نے خندخ وزوہ خندخ خندخ جو ہے یہ جو ٹکنیک تھی لڑنے کی یا عربوں میں رائج ہوئی لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس ٹکنیک کو آپ کے سامنے بیان کیا آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس کو پسند کیا اخلی طور پر اس کو اچھا جانا اور آپ نے جو خندخ ہو دی تو آپ دیکھیں کہ اس نے اچھی طرح سے مدینہ کا دیکھا ایک مثال ٹھیک ہے ایک نئی چیز ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا کہ نہیں بھئی یہ چیز تو ہم کو معلوم نہیں اور ہم نے ہمارے باپ دادہ نے کبھی نہیں کیسے ہمیں اس طرح سے منجیغ کا استعمال ایک عالی ہوتا ہے جس سے خیلوں کے دروازے اور حصیلیں توڑی جاتے ہیں اس کا اپنے استعمال اور اسی کئی چیزیں تھی تو جو چیز ہمارے عقیقے سے نہ ٹکڑاتی ہو اس کا حاصل کرنا برحال ہمارے بھی ضروری ہو جاتا ہے اور اسی لیے محارت پیدا کرنا اور ان تمام چیزوں میں علوم میں دسترس پیدا کرنا اور ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ چند باتیں میں دیئے ہوئے ٹائم میں میں عرض کر چکا بہت ساری باتیں داہرہ عدیدی اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں ضرور مطالع کریں گے اور جو ہے اپنے علم کو نالیج کو بڑھانے کی کوشش کریں گے مآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر